92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدر سے آزم قادری کی لکھی کہانی کندھار کہانی تم افغانیوں؟ یہ چوتھی مرتبہ تھا جب کلاس کے پہلے ہی دن کسی ساتھی نے یہ سوال کیا تھا حارون نے بڑی شالینتہ سے ہاں میں چوتھی بار جواب دیا اور سامنے والے کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا ہیرین کو چھوڑ دو تو کسی نے یہ جان کے واو نہیں کہا تھا سب کی نظریں اس کو گھوڑنے لگتیں جیسے سکین کر رہی ہوں کہ یہ انسان ہی ہے حارون کے لئے ملک نیا تھا اور وہ ان نئی نظروں کو جاننے کی کوشش میں لگا تھا کہ جس دیش کے آنگن میں آگ لگی ہو اس کی تپش کتنی دور تک آنچ رکھتی ہے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے دلی آئے بات آج کی ہے لیکن آج کے وقت سے تھوڑا پیچھے کی ہے وقت تھوڑا پیچھے جاتے ہی اتحاس بن جاتا ہے اور ہم اتحاس میں جو بوتے ہیں اس کی فصل بھوشے میں کاٹنی پڑتی ہے وہ سن دو ہزار نو کی ایک کھلی ہوئی شام تھی ڈوبے ہوئے سورج کی روشنی کی شفق نے کاندھار کی اردن داب ندی کے پانی کے رنگ کو نارنگی کر دیا تھا پانی جب بھی ساحل پہ ٹھوکر مارتا تو لہروں کا اکس حارون کے چہرے پہ بکھر جاتا وہ جب بھی اداس ہوتا اسی ندی کے کنارے گھنٹوں بیٹھا ان چڑیوں کو دیکھتا جو شام ہوتے ہی اپنے گھروندوں میں واپس چلی جاتی ہیں وہ بھی تو اپنے گھری جانا چاہتا تھا پر اس کا گھر تو اب تھا ہی نہیں بیتے سال ایک دھماکے میں شاہ والی کوٹ کے نجانے کتنے گھر خاک ہو گئے تھے اور ان میں سے ایک گھر حارون کا بھی تھا چلو حارون بہت وقت ہو گیا تمہیں کل جانا بھی بیٹا اپنے جالیدار برکے کا پٹھ ہٹاتے ہوئے پیچھے سے اس کی امی آ گئی تھی حارون نے امی کو ایک نظر دیکھا اور پھر سے اڑتی بلبلوں کی طرف گردن گھمالی اللہ کا شکر ہے کہ بلبلیں پھر سے واپس آ گئی تھی ورنہ ہواوں میں باروت کی اتنی گند بھر گئی تھی کہ بنچھیوں نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا تھا مجھے پتہ ہے وطن چھوڑ کے جانا تو میں اچھا نہیں لگ رہا لیکن جانا ہوگا نوز تم سے الگ رہ کے میرے دل کی حرارت بڑھنی ہے جانتی ہوں لیکن تم کو اپنے مستقبل کے لیے جانا ہی ہوگا بڑی مشکل سے تمہارے وظیفے کا انتظام ہوا ہے قضاقی بھاشا میں کہتے ہوئے ماں کا گلہ رند آیا تھا پھر بھی اس نے آسووں کو آنکھوں میں ایسے قید کر لیا جیسے وہ جذباتوں کے نہیں اب اس کے غلام ہوں جب انسان اپنے آسووں پہ قابض ہو جائے تو سمجھو اس سے مشکل وقت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا حارون کی خاموشی ماں سمجھتی تھی اکثر بیٹوں کی خاموشیاں مائیں ہی تو سمجھتی ہیں اس سے زیادہ میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتی میرے بچے علم حاصل کرنے کے لئے دی گئی یہ قربانیاں تمہارے ملک کا بھی مستقبل بنیں گی چلو تمہاری دادی ماں انتظار کر رہی ہوں گی امی نے حارون کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو انگلیوں کے آگے والے پوروں میں لگی مہنڈی نے حارون کی آنکھوں میں مسکراہت بھر دی تھی امی جب بھی اپنے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی وہ اپنے آنگن میں لگے مہنڈی کے پیڑ سے پتیاں توڑ کے ان کی مہنڈی بنا کے ہاتھوں پہ لگا لیتی شکر ہے کہ ان بندوق بازوں کو نہیں پتا تھا کہ پیڑوں میں بھی رکس کا اکس چھپا ہے ورنہ وہ اس کو بھی گرینیٹ سے اڑا دیتے 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے آزم قادری کی لکھی کہانی کندھار کہانی اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا افغان سے پڑھنے آئے حارون کو سب ایسے گھور کے دیکھتے تھے جیسے وہ انسان ہی نہ ہو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی مصیبتیں جھیل کے پڑھنے آیا تھا آج اس کو اپنی امی کی بہت یاد آئی تھی اب آگے حارون قابل یونیورسٹی کا طالب تھا حالات تو سارے ملک کے خراب تھے پھر یونیورسٹی کہاں تک بنا زخموں کے رہ پاتی ڈاکٹری کی پڑھائی اس کو بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی تھی اب جبکہ حالات تھوڑے سو دھڑنے جیسے تھے ماں نے ایک ودیشی سنستہ سے گوہار کر کے اپنے بیٹے کی پڑھائی کا انتظام کروا دیا تھا اس رات کو علاؤ کے سامنے بیٹھی دادی اپنے پوتے حارون کے لیے امام جامعہ بنا رہی تھی قرآن کی آیتیں لکھے پیپر پہ انہوں نے موم کی کوٹنگ کی اور اس کو ایک لال کپڑے میں بان دیا رشیدہ یہ حارون کی داہینی بازو پہ بان دو دادی نے اپنی کھاٹی پشتوں میں کہا رشیدہ نے ایک پل اس امام جامعہ کو دیکھا جو حارون کی حفاظت کے لیے انہوں نے بنایا تھا پھر سوچنے لگیں آپ نے اپنے بیٹے میرے شوہر کے لیے بھی تو ایسا ہی تابیز بنایا تھا تو پھر ان کی حفاظت کا کیا ہوا کاش نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے وہ لوگ بھی جان پاتے کہ انہوں نے حرام کردہ کہہ کے جس شخص کو گولی ماری تھی اس کے ہاتھ میں قرآن کی ہی آیتیں تھیں اور مرتے وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ ہی تھا رشیدہ جب بھی اس پل کو یاد کرتی تو سیکڑوں جمع ہوئے آنسو دل میں پگھل جاتے پر آنکھوں میں نہ آتے خیر تابیزوں میں آیتوں کے علاوہ بزرگوں کا پیار بھی شامل ہوتا ہے اس لئے انہوں نے حارون کے ہاتھ پہ وہ امام جامہ بان دیا کچھ چٹکی ہوئی امارتیں پھوٹے ہوئے گھر خاموش پڑے انسانوں کی تصویریں اور دادی کے ہاتھوں کی بنی میوہ والی نان روٹی لے کے حارون کو اگلی صبح ار جانا تھا موسم اچھا تھا رم جم رم جم بارش ہو کے ختم ہی ہوئی تھی حارون نے اپنے انٹرنیشنل ہاؤسٹل کی کھڑکی سے جھانکا باہر کیکر کی پتیوں سے ابھی بارش کا پانی بون بون کر کے ٹپک رہا تھا ہریالی دکھ جائے تو من بھی کتنا سبزہ ہو جاتا ہے اس کو گھر کی یاد آگئی جب وہ چھوٹا تھا تو بارش ہوتے ہی وہ اور اس کے اببہ نہانے لگتے تھے اببہ فوٹبال کے کھلاری تھے بارش ہوتے ہی آنگن میں دونوں پالا بنا لیتے اور دادی ماں اپنی مسہری پہ بیٹھی بیٹھی اپنی پشتوں میں کہتی ہیں آج آنے دے بہو کو اگر ڈانٹ نہ لگوائی تو کہنا پھر خود ہی حارون کے گھول پہ تالی بجانے لگتی ہیں کوئی بھی مذہب خوشیوں پہ فتوہ تھوڑے لگا سکتا تھا پر وہ جو تھے جو کھلی جیپوں پہ آئے تھے وہ کوئی دوسرا مذہب لے کے آئے تھے چائی بھی نہ چلو گے حارون اس وقت کینٹین میں تو گرم پکوڑے بھی ملیں گے مزا آ جائے گا پیچھے سے رومیٹ ہیرین نے کہا تو حارون ایک جھٹکے سے اپنی یادوں سے واپس آ گیا پر دادی کے چہرے والی مسکان ابھی بھی اس کے چہرے پہ باقی تھی ٹھیک ہے حارون جانے کو بڑھا ہی تھا کہ اچانک کچھ سوچ کے وہ رکھا میں شرٹ پینٹ پہن لیتا ہوں صحیح تو لگ رہا ہے پٹھانی تو تم پہ جمتا ہے دوست چھے فیٹ لمبے چوڑے حارون کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہیرین نے جواب دیا اچھا وہ تو ٹھیک ہے پر پھر جیسے حارون کچھ حساب لگانے لگا اب جلدی چلنا شرمادہ بہت ہے یار تو ہیرین نے اس کو حساب لگانے کا موقع ہی نہیں دیا اور کھینچ کے کینٹین لے گیا یار کتنا ظالم ہے یہ پکوڑے میں پڑی مرچ حارون کے موں میں آگ لگا رہی تھی اور ہیرین ہاں سے جا رہا تھا اپنی ٹوٹی پھوٹی ہندی اردو مکس میں جب وہ کوئی بات کہتا تو ہیرین کی ہسی نکل آتی خدا قسم یہ مرچ پڑی ظالم ہے ہیرین حارون ہیرین کہتا تو تھا لیکن اس کی زبان سے ہیرین ہی نکلتا تھا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے آزم قادری کی لکھی کہانی کندھار کہانی اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا افغانستان کے بگڑے حالات سے حارون کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی ان دنوں وہ کابل یونیورسٹی سے ڈاکٹری کر رہا تھا امی نے گوہار کر کے کسی ودیشی سنستہ سے اس کو وظیفہ دلوا کے ہندوستان بھیج دیا اپنی افغانی یادوں میں ڈوبے حارون کو جب اس کے روم میں ٹھیرین نے کینٹین چلنے کے لئے کہا تو وہ اپنی یادوں سے باہر آ گیا اب آگے کیا بھائی خوب ایسا جا رہا ہے ہائی حارون ہاؤ یو کالج کی ہی جاننے والی میتہ نے کینٹین میں ہیرین اور حارون کی ٹیبل پہ آتے ہوئے کہا الحمدللہ سب خیریت ہے آپ بتائی حارون جب اتنی نزاقت سے بات کرتا تو لگتا کہ ابھی کسی بچے کو احترام کے ساتھ بولنا سکھائے گیا ہے تو اور بتاؤ نا کچھ اپنے افغانستان کے بارے میں اب تو حالات ٹھیک ہے وہاں کے ہاں پہلے سے بہتر ہیں ماشاءاللہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ کا شکر تو ہر حال میں ہونا چاہیے حارون سے جب بھی کوئی اس طرح کی بات چھیر دیتا تو وہ گھبرانے لگتا تھا یہ پہلی بار نہیں تھا اکثر لوگ اس کو گھیر کے ترہ ترہ کے سوال کیا کرتے جن کے جواب دیتے دیتے وہ تھک جاتا تھا کیونکہ لوگوں کے لئے تو اب ہر افغانی ایک شک تھا ایک شبہ تھا وہ کیسے بتاتا کہ حالات پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں انٹرنیشنل ٹی وی پہ بھی تو یہی سنائے گیا تھا شاید ہو ہی گئے تھے کیونکہ بچوں نے اب بموں کے شور سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا ایک پل کے لئے دھماکہ ہوتا سب جہاں جگہ ملتی تو بگ جاتے اور اگلے ہی پل لال ہو گئی سڑکوں پہ ایسے چلنے لگتے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو جب آسمان میں تالی بجانا سیکھ لیا تھا ان کے لئے دیوالی جب چاہتی چلی آتی جس کی قیمت چکاتے چکاتے آدھے لوگ راکھ بن گئے تھے جو بچ گئے تھے وہ اپنگ تھے اور جو ان میں سے بھی بچ گئے تھے ان کو ماں نے اپنے برکوں کے نیچے ایسے چھپانا سیکھ لیا تھا جیسے برفیلے توفان سے بچنے کے لئے پینگوینز اپنے بچوں کو کھالوں میں چھپا لیتی ہیں چاروں طرف سینا ہی سینا بازاروں میں باغیچے میں دروں میں دیوار میں یہاں تک کی گھروں میں بھی سنائے ہی تھی انسان کہاں تھے کوئی نہیں جانتا تھا سب انڈر کنٹرول تھا یہی حالات تھے جو اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بتا رہے تھے حالات کتنے بھی خراب ہوں ان کا سب سے جلا ہوا حصہ ہمیشہ عورتوں کو ہی ملتا ہے وہ افغانستان کی ایک شام تھی جب حارون کا ہاتھ پکڑے اس کی ماں گلیوں گلیوں ہوتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی امیہ پکی سڑک چھوڑ کے ہمیشہ اتنا گھوم کے کیوں جاتی ہو حارون نے پوچھا تو ماں نے کوئی جواب نہیں دیا جب حارون سو جاتا تو ماں اس کے سرحانے بیٹھ کے اس کو سب بتاتی بیٹا پکی والی سڑک پہ ایک نعرہ رہنے لگا ہے جو اللہ کا نام لے کے خود کی حکومت چلا رہا ہے ماں نے اس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے برقے کے نیچے پینٹ پہنی تھی یہ بات تو حارون جانتا تھا کہ وہ شروع سے ہی پہنتی تھی تب جب خود طالب تھی اور تب جب ڈاکٹر بنی تب جب اببہ اور وہ کابل گھومنے جاتے تھے تب بھی وہ مذہبی تھے اور اسلام سے پیار کرتے تھے پیار سے رہتے تھے پر اب کی جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مذہب کے لباس پہنو یہ اپنے کو مذہبی کہنے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ مذہب کا تو کوئی لباس ہی نہیں ہوتا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ سیزن 4 کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے آزم قادری کی لکھی کہانی کندھار کہانی اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا حارون افغانستان میں ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہا تھا اور اب بھارت میں پڑھنے آیا ہے سب لوگ اس سے اٹپٹے سوال کرتے رہتے ہیں خود بدلتے حالات دیکھے تھے اس نے اب کوئی بم دھماکوں سے ڈرتا نہیں تھا اگلے ہی پر لوگ اس طرح بازار جانے لگتے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور وہ لوگوں کو کیا بتاتا کہ صحیح حالات کس کو کہتے ہیں اب آگے حارون پڑھائی میں اچھا تھا سب اس کی عزت کرنے لگے تھے پر ہلکے پھلکے مزاک میں اس کو چھیر دیتے ایسے ہی ایک دن کسی پروفیسر نے ریجسٹر میں اس کا نام حارون بن قاسم دیکھ کے مزاک میں کہہ دیا حارون بن قاسم بھئی آگے ہیں بن لادن کے رشتہ دار تو نہیں ہو ساری کلاس ہسنے لگی تھی حارون بھی مسکرا دیا اور کیا کرتا وہ سب کو یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ بن کا مطلب باپ سے ہوتا ہے لادن سے نہیں لیکن کچھ ناموں کے پریائے لوگوں کے ذہن میں اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا اصلی مطلب کبھی پتا ہی نہیں چلتا جیسے بن اب ولدیت کا نہیں بربادی کا نام بن گیا تھا تو کیا ہم کو اس شبت کو ڈکشنری سے ہی اٹھانا ہوگا بچپن میں جانے کتنے مطلب تو حارون کو خود ہی نہیں پتا تھے جب بھی وہ پریشان ہوتا ماں کی گودی میں جا کے لیٹ جاتا ایک دن جب جیپیں بھر کے لوگ ہتھیار لہراتے اس کے قضب شاہ والی کوٹ میں جمع ہونے لگے اسی دن وہ سکول میں گانے کی تیاری کر رہا تھا بلبل پارا نوز خوش آمدید خوش آمدید پھر جیسے سب کچھ تھم گیا تھا کیسے بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گھر پہنچا تھا اور امی کی گودی میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا امی گانا گانا منائے جب سانسے تھمیں تو حارون نے پوچھا تھا نہیں بیٹا اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو دنیا کی پہلی ازان دینے کے لیے کبھی نہ چنتے انہیں صرف اس لیے چنا تھا کہ وہ گاتے بہت اچھا تھے جب حضرت خالد ازان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو نبی نے فرمایا خالد رکو بلال کو بلاو اسے ازان دینے دو سنائے کہ وہ گاتا اچھا ہے اور خدا نے ہمارے پیمبر ہزار دعود السلام کو اتنی بہترین آواز سے نوازا تھا کہ جب وہ گاتے تھے تو چڑیائیں جانور سب ان کے پاس اکٹھا ہو جاتے تھے کہتے کہتے امی کے چہرے پہ نور آ گیا تھا بیٹا حرام ایسے کچھ بھی نہیں اور ساری چیزیں ہی حرام ہیں حدیث میں بتایا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو تمہارا دماغی تمازن خراب کریں تم پہ حرام ہے تو ایسی صورت میں اگر کھانا دیکھ کہ تم اپنے پہ قابو نہیں رکھ پاتے تو اس وقت وہ بھی تم پہ حرام ہوگا حارون کو لگا تھا کہ مولوی صاحب سے اچھا تو امی اس کو دین کی تعلیم دیتی ہیں امی پھر بھی وہ لوگ چوراہے پہ کیسٹس اور ریڈیو کو توڑ کیوں رہے ہیں حارون نے ڈرتے ہوئے امی سے کہا تو امی نے بڑے پیار سے اس کو چوما اور بولی تھی بیٹا جن کے بس میں جوڑنا نہیں ہوتا وہ توڑنے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں پکی سڑک سے ناروں کی آوازیں آتی رہی تھی پھر تو آوازیں اور تیز ہونے لگی تھی حارون کی دادی نے اٹھ کے گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا حارون کی امی اٹھیں اور اپنی علماری سے ساری قیسٹس اٹھا کے آنگن میں بنے کونے میں ڈال دیا اور کچھ گنگنانے لگی وہ جو وہ اکثر کھانا بناتے یا اسپطال میں خالی بیٹھے گنگناتی تھی قیسٹس مٹا دینے سے دلوں میں بسا سنگیت نہیں مٹ جاتا ازان بھی تو ایک مدھر سنگیت ہے جس کی آواز سنا ہے ارش محلہ تک جاتی ہے یہ نارے تو ایک محلے کو بھی پار کرتے کرتے اپنا دم توڑ دیتے ہیں 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ سیزن 4 کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدد سے آزم قادری کی لکھی کہانی کندھار کہانی اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا حارون افغانستان میں ڈاکٹری پڑھ رہا تھا اور اب اپنی پڑھائی آگے کرنے کے لیے ہندوستان آیا ہے ایک دن کلاس میں اس کا نام حارون بن قاسم پڑھ کے پروفیسر نے مزاق کر دیا کہ کہیں بن لادن کے رشتہ دار تو نہیں ہو سب ہنسنے لگے تھے وہ سب کو کیسے بتاتا کہ بن کا مطلب پتہ سے ولدیت سے ہوتا ہے لادن سے نہیں ایسے کتنے ہی مطلب تھے جو اس کو خود بعد میں پتا چلے اب آگے کالج میں گھورتے چہرے اس کو مسکرا کے دیکھتے چہرے اس کو شک کی نظروں سے دیکھتے چہرے حارون کو لگنے لگا تھا کہ ہر طرف چہرے ہی چہرے ہیں جو وقت بے وقت اسے ایسی نظروں سے گھورتے ہیں جیسے تورا بورا کی پہاڑیوں میں چھپا شخص وہی ہو اب جب بھی حارون کو لگتا کہ کوئی اس کے پاس آکے پھر سے سوال داگ دے گا تو وہ کذاکی یا پشتوں میں گانا گانے لگتا ہر لوگ اپنا سوال بھول کے اس سے گانے کا مطلب پوچھنے لگتے یار تم اتنی ساری بھاشاں ہیں کیسے جانتے ہو کبھی کہتے ہو پشتوں ہے کبھی کہتے ہو کذاکی ہے کبھی بلوچی ایک دن شام کو کینٹین میں گہرہ لگائے دوستوں میں سے ایک نے پوچھا تو ایک پل کے لئے حارون کو بھی سوچنا پڑا اس کی ماں کذاکی تھی باپ پختونی پتھان تھا اور دادی بلوچستان کی تھی بچپن میں جب سردیاں پڑتیں تو سارا خاندان عید کے موقعے پہ ضرور اکٹھا ہوتا اور آنگن میں علاو جلا کے خوب گانا بجانا ہوتا ایسا لگتا کہ کتنے ملک ایک ہی پریوار میں رہ رہے ہوں اور سب کا تھوڑا تھوڑا حصہ حارون کو بھی ملا تھا حارون لوگوں سے مل کے ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کے دیش میں بھی سرسوں اکتی ہے اس کے دیش میں بھی مور ناچا کرتے ہیں جانتے ہیں پر لوگ تو وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کو پہلے سے پتا ہو حارون تم نے کبھی طالبانیوں کو دیکھا ہے حارون کا گانا ختم ہوتے ہی کسی نے اپنا سوال داگ دیا تم لوگوں کو اس کے لوا اور کچھ نہیں ملتا اتنا اچھا گانا سنایا اس نے اس کے بارے میں پوچھ لو بھائی ہیرین اپنے ساتھی کے سوال پہ غصہ آ گیا تھا حارون کو یہ سوال اتنا اٹپٹا نہیں لگا کیونکہ اس نے بھی ایک دن طالبانی کون ہوتے ہیں بیٹے طالب کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹ ہر تعلیم حاصل کرنے والا طالب اور تعلیم دینے والے ہر ادارے کو طالبان کہتے ہیں کاش سب کے ماں باپ حارون کی امی کی طرح بچوں کو صحیح تعلیم کے ساتھ جواب دیتے تو ہم کسی نام سے نفرت کرنا ہی نہیں سیکھتے حارون مسکر آیا اور اس نے اپنے دوست کو جواب دیا میں تو روز ہی طالبانیوں کو دیکھتا ہوں آپ بھی طالب ہو ہم بھی طالب ہیں اور یہ کالج طالبان ہے پھر جب اپنی ماں کی طرح حارون نے اس ایک شبت کا مطلب بتانا شروع کیا تو سب اس کو دیکھتے رہ گئے یہ پہلی بار تھا جب حارون بینہ جھجک کے اپنے دل کی باتیں دوستوں کو بتا دینا چاہتا تھا اس دن طالبان اور راکشس شبت کھڑے ہو کے ہم انسانوں کی کھلی اڑا رہے تھے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ راکشس کا مطلب بھینکر بڑے بڑے دانتوں والا بڑے قد کا جیو نہیں بلکہ راکشس کا مطلب ہوتا ہے کل کی رکشہ کرنے والا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ سیزن 4 کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدد سے آزم قادری کی لکھی کہانی گندھار کہانی اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا افغانستان سے ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے آئے حارون کو آج پھر کسی نے چھیڑ دیا تھا تم نے طالبانیوں کو دیکھا ہے تو اس نے بڑے آرام سے جواب دیا ہاں آپ کو روز دیکھتا ہوں ہر پڑھنے والا طالب ہوتا ہے اور سکول کالج وغیرہ طالبان کتنے آرام سے اس نے آج طالبان شبط کا مطلب سب کو سمجھا دیا تھا اب آگے حارون کا مند شانت تھا لیکن وہ اب ان لوگوں کی تلاش کرنا چاہتا تھا جنہوں نے اپنی ستہ کے لیے انسانیت کے معنی ہی بدل دیئے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم بھوش بنا رہے ہیں پر بھوش بنانے کے چکر میں انہوں نے اپنے ورطمان کو جلا دیا تھا بھلا جلے ہوئے ورطمان سے اجلا ہوا بھوش کیسے لکھا جا سکتا ہے کاش وہ اصل کے طالبانی ہوتے اور ان کے ہاتھوں میں بندوقوں کی جگہ ایک کلم ہوتی تو ان کا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اصلی طالبانی تو حارون تھا جو بیوہ ماں بوڑھی دادی کو اتنی مصیبتوں میں بھی اکیلا چھوڑ کے تعلیم حاصل کرنے چلا آیا تھا اس دن ریڈنگ روم میں تھا جب ایک میکزین میں ٹوٹی ہوئی بامیان بدھا کی مورتی دیکھی تھی اس نے اس کے نیچے لکھا تھا طالبان رول اوروں کی طرح اس کو بھی کتنا دکھ ہوا تھا کالج میں تو وہ سب کو سمجھا دے گا لیکن ساری دنیا میں پہنچی اس میکزین کی طرح وہ ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتا تھا اس کے من کو ٹوٹی ہوئی بدھ کی پرتیما جتنی ہی چوٹ پہنچی اس رات وہ نیند میں تھا یا جاگ رہا تھا کوئی نہیں جانتا لیکن اس نے اپنے آپ کو بامیان کے کھلے پہاڑ کے سامنے کھڑا پایا وہاں جہاں ایک پیر پہ بدھ کھڑے مسکرا رہے تھے تمہیں طالبانیوں نے توڑا ہے حارون نے ان سے پوچھا بدھ نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی بدھم شرنم گچھامی کا سور سنائی دیا اگر آش تم نہ بولے تو پھر کوئی نہیں بولے گا حارون نے دیکھا پیچھے سے لنگڑاتے ہوئے حارون کے اببہ چلے آ رہے تھے ان کو بھی انہی لوگوں نے مارا تھا جنہوں نے بدھ کی مورتی کو چوٹ پہنچائی تھی انسانوں کی بات ہوتی تو بدھ چپ رہتے لیکن آج ان سے لڑنے ایک روح جا پہنچی تھی تعلیموں کے پاس قلم ہوتی ہے توپ نہیں آخر کار بدھ کی گنجائمان آواز آئی بدھ نے بڑے آرام سے کہا ان کے لباس اور نعرے کسی مذہب کسے لگتے تھے لیکن جس مذہب سے وہ واسطہ رکھنے کا ناٹک کر رہے تھے وہ مذہب تو کہتا ہے لَكُمْ دِينَ كُمْ وَالِيَا دِينَ تمہیں تمہارا دین مبارک اور ہمیں ہمارا اس میں تو بتایا گیا ہے کہ تم کسی کے خدا کو برا نہ کہو تاکہ کوئی تمہارے خدا کو برا نہ کہے پھر کسی کو مارنے یا توڑنے کی تو بات ہی نہیں بنتی اللہ آتنک کا نہیں عشق کا نام ہے بدھ کہہ کے پھر مسکرانے لگے تو پھر آپ یہ بات ان میگزین والوں کو بتاتے کیوں نہیں تیسرے سوال پہ بدھ تھوڑا غصہ ہو گئے اور بولے جو بات سمجھنے کی ہے اس کو بتانا بے اقوفی ہے انسان پیدا صحیح فیصلے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اپنے لالچ میں آخری فیصلہ کبھی صحیح نہیں لے پاتا جاؤ تم صحیح فیصلہ لے لینا حارون وہ سپنا تھا یا سچ تھا کیا تھا حارون کو نہیں پتا وہ تو بس اتنا جانتا تھا کہ اسے ایک دن صحیح فیصلہ لینا ہے سال در سال بیٹے اور حارون نے اپنی پڑھائی پوری کر لی امریکہ کے کسی بڑے اسپطال سے حارون کو نوکری کا آفر مل گیا تھا امی بھی اس دن اس سے ملنے گئی تھی وہ خوش تھی آج انہوں نے ہاتھوں میں مہنی لگائی تھی اب تم واپس کندھار چلوگے یا امریکہ جاؤگے امی کی ساری جمع پونجی سامنے کھڑی تھی امی نے حارون کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو حارون نے امی کے ہاتھ دھیرے سے تھامے اور کذاکی میں بولا امی میں غازہ جاؤں گا وہاں میری بہت ضرورت ہے وہاں ایک اور کندھار سلگ رہا ہے مجھے امید ہے مجھے وہاں لوگ ڈاکٹر کے نام سے جانیں گے کسی مذہبیہ وطنی نام سے نہیں یہ سن کے امی اداس ہو گئی تھی لیکن بدھ مسکرہ رہے تھے بس اتنی سی تھی یہ کہانی دوستوں کہیں جائے گا نہیں کیونکہ تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں لے کے آپ کا پرانا پسند دیدہ آڈیو پوسٹ کارڈ سنتے رہیے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلیش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے صرف 92.7 بگ ایف ایم پر بگ ایف ایم پر